بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کسی بھی قیمت پر عمران خان کو نا اہل کرنا ہے ہر حال میں عمران خان کو رستے سے ہٹانا ہے آج توشہ خانہ کے جج ہمایوں دلاور نے کیا انہونی کی ہے اس پر بات کریں گے ذرا تمام پاکستانی اس بات پر توجہ کریں فیر ٹرائل کا حق دنیا میں کسی بھی ملزم کو ہوتا ہے ایون کلبوشن یادب ایک سرٹیفائیڈ جاسوس جس نے پاکستان کے اندر آ کے پاکستان کو نقصان پہنچایا اس کو بھی فیر ٹرائل کا حق ہے کانسلر رسائی کا اس کو حق حاصل ہے لیکن پچیس کروڑ پاکستانیوں کا لیڈر دنیا کا ایک مقبول ترین لیڈر دنیا کی چھٹی بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ پوری دنیا کے اندر جا کے امت مسلمہ کا مقدمہ لڑنے والا اسلاموفوبیا پر اقوام متحدہ میں بولنے والا کشمیریوں کے حقوق کے لیے بڑھ چڑھ کر بات کرنے والا آج اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ اس کو اپنی صفائی دینے کا موقع نہیں دیا جا رہا جس نے تمام مسلمانوں کا مقدمہ لڑا پختونوں کا مقدمہ لڑا جس نے بتایا خبردار پاکستان کی سرزمین کسی امریکی کے لیے استعمال نہیں ہوگی خبردار نیٹو سپلائی یا ڈرون حملوں کی اجازت میں اپنی شہریوں پر نہیں دوں گا کوئی بھی پاکستانی صحت سے محروم نہیں رہے گا یعنی وہ جس نے پاکستان تو کیا دنیا بھار کے مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑی بقیدہ وہ میدان میں آیا آج حالت یہ ہے کہ اس کو یہ حق نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنا مقدمہ پیش کر سکے اپنے گواہان پیش کر سکے تو بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے الیکشن کمیشن نے اپنے گواہ پیش کیے اس پر جرہ ہوئی لیکن جب پیٹی آئی نے اپنے گواہ پیش کرنے تھے چار گواہ جو میدان میں آئے ہیں جج ہمایوں دلاور سے درخواست کی گئی کہ ہمارے چار لوگ ہیں ان کو سن لیں جج ہمایوں دلاور نے چاروں گواہان کو سننے سے انکار کر دیا آخر کیا وجہ ہے کہ گواہ ہمایوں دلاور نے پیش ہونے کی اجازت نہیں دی پھر سپریم کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی یہ مقدمہ ہے آخر یہ کیسا انصاف ہے یہ ہو کیا رہا ہے اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین اکرام آج توشا خانہ کیس کی یہاں ٹرائل کورٹ میں ہمایوں دلاور کے پاس سمات تھی آج عمران خان کو گواہان صفائی کی فیرست فراہم کرنے کا کہا گیا تھا جس کے لئے وہ گواہ پیش کیے گئے جس پر انہوں نے کہا کہ آپ نے پنتالیس سے پچاس منٹ کے اندر اندر گواہان پیش کرنے ہے یعنی ساڑھے بارہ بجے یہ آرڈر کر رہے ہیں کہ ڈیڑھ بجے تک آپ گواہان پیش کریں اگر آپ گواہان پیش نہیں کریں گے تو میں فیصلہ سنا دوں گا یہ چار گواہان وہاں سے چار گواہان جو ہیں ان کے لئے عمران خان کی ٹیم نے پہلے دو دن کا وقت مانگا پھر ان کا رویہ دیکھتے ہوئے ایک دن کا وقت مانگا کہ چار گواہان ہیں ملک کے طول و عرض میں ان کو آنے میں پھر یہاں پہنچنے میں تھوڑا وقت لگے گا وہ اسلامباد میں موجود نہیں ہیں لیکن جب دوبارہ ڈیڑھ بجے آج دن کے ٹائم سماعت کا آغاز ہوا تو جج ہمایوں دلاور نے اس درخواست کو ڈیکلائن کیا اور مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کل کا دن یعنی صبح گیارہ بجے حتمی دلائل کے لیے وقت رکھ دیا ہے اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کرنے کا کہہ دیا ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ اس کیس کی جو اپیل ہے اس کی سماعت تھی جس میں سٹے کی درخواست کی گئی تھی کیونکہ ہائی کورٹ کے اندر یہ کل کیس لگا ہوا ہے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ کل آپ نے ہائی کورٹ سے سیم وہی ریلیف مانگا ہے تو آپ پہلے ہائی کورٹ سے ہو لیں پھر اس کے بعد آپ یہاں آ جائیں تو اس وجہ سے ہائی کورٹ کے اندر یہ کل اب سماعت ہے ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کی تین پٹیشنز ہیں ایک تو ٹرانسفر اپلیکیشن ہے کہ اس کیس کو ہمایوں دلاور سے کسی دوسرے جج کی طرف اس درخواست اس کیس کو ٹرانسفر کیا جائے دوسرا یہ کیس یہاں منٹینیبل ہی نہیں ہے یہ استغاثہ منٹینیبل نہیں ہے بنیادی طور پر اس میں وہ سارے لیگل آرگیمنٹس ہیں جن میں جورسٹکشن بھی ہے رائٹ آف پرسن بھی ہے اور ٹائم بارٹ بھی ہے ایک سو بیس دن کا اور یہ میجیسٹریٹ کے پاس ظاہر ہے ہونا چاہیے سیشن میں ڈائریکٹ دائر نہیں ہو سکتا سیشن کورٹ میں اور تیسرا یہ کہ اس کیس کی جورسٹکشن اسلام آباد کی بنتی نہیں پنجاب کی بنتی ہے الیکشن کمیشن پنجاب کی اور اس میں سے ڈسٹریک الیکشن کمیشن میاں والی نہ کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد ریجن اور ڈسٹریک اسلام آباد الیکشن کمیشن تو یہ عمران خان کے وقلاء کی درخواستیں ہیں اب کل اس پہ دلائل ہیں کل پھر ہائی کورٹ کو اٹینڈ کیا جائے گا اور اس کے بعد یہاں جج دلاور کے پاس بھی پیش ہوا جائے گا تو یہ کیس اسلام آباد الیکشن کمیشن کا بنتا ہی نہیں ہے یہ میاں والی میں کیس بنتا تھا گواہوں کے لیے دو دن کا وقت بھی نہیں دیا گیا ایک دن کا وقت نہیں دیا گیا یہاں تھا کہ پچاس منٹ کا وقت دیا گیا اور کہا گیا کہ ان پچاس منٹ کو گواہان کو لے کیا ہو اب کل فائنل دلائل ہوں گے اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہوگا اور فیصلہ تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے وہ تو کسی کو سننے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے جب اس طرح کا ذرا اندازہ کریں ٹرائل ہوگا کون سی آندھی آئی ہوئی ہے کون سا توفان آیا ہوا ہے اس ملک کے اندر لاکھوں مقدمات پینڈنگ ہیں لیکن اتنی جلدی کہ گواہ کوئی نہیں سننا اس کو مانے نہ مانے وہ بات کی بات ہے دنیا تو کہے کہ کم از کم فیر ٹرائل ہوا ہے ملزم کو موقع ملا ہے اپنی صفائی پیش کرنے کا لیکن موقع بھی نہیں دیا جا رہا اتنی جلد بازی کا انصاف میرے خیال سے دنیا کے کسی ملک میں کبھی کسی کو ڈیلیور نہیں ہوا ہوگا جو ہمایوں دلاور کرنا چاہتے ہیں برحال طاقتور حلقے بڑا کھل کر میدان میں آ چکے ہیں ایک تو جو انکشاف کیا ہے شہزاد اکبر نے شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ مجھے صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ عمران خان کو چھوڑیں پی ٹی آئی کے خلاف آ کے پریس کانفرنس کریں مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس آئیں اور آ کر عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں عمران خان کے خلاف گواہ ہی دیں لیکن نہ میں فرق ہوگی کو جانتا ہوں نہ میں کسی اور کو جانتا ہوں مجھے مجبور کیا جا رہا ہے میرے گھر والوں کو ارسٹ کر کے تو یہ سارا تماشا اس ملک کے اندر لگا ہوا ہے کہ زبردستی وہ کہتے ہیں کہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے اور آج توہینیں الیکشن کمیشن کے اندر بھی فرد جرم آپ کو پتا ہے دو اگست ہے آئید ہونی تھی شعب شاہین وہاں پیش ہوئے انہوں نے صدا کی کہ ستمبر کے اندر فرد جرم آئید کی جائے انہوں نے بتایا کہ خان کافی عدالتوں کے اندر پیش ہوئے ہیں انہوں نے اب چیک اپ بھی کروانا ہے تو پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ستمبر کے اندر ہم اویلیبل نہیں ہوں گے اب بائیس اگست کی ڈیٹ ڈلی ہے انہوں نے کہا کہ بائیس اگست کو ہم فرد جرم آئید کریں گے بائیس اگست تک عمران خان ہمارے سامنے پیش ہو مطلب بائیس اگست کو ان کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ان کے سامنے فرد جرم پڑھ کے سنائی جائے گی اس کے علاوہ الیکشن نہ ہونے کا جواز نہیں وقت پر حکومت چھوڑ رہے ہیں فضل الرحمان تو وہ کہتے ہیں جی وقت پر الیکشن ہونے چاہیے ہم وقت پر حکومت چھوڑ رہے ہیں پھر سینیٹر مشتاق ٹویٹ کرتے ہیں اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کے حوالے سے جو کہ قومی اسمبلی میں منظور ہوا سینیٹ کے اندر یعنی ایک ایسا قانون جس کے اندر پورا ملک ہی چھونی بن جائے گا تمام آزادیاں ختم ہو جائیں گی جو خفیہ ایجنسیاں کرنا چاہیں گی وہ کریں گی وہ کہتے ہیں کہ اوفیشل سیکریٹ ایکٹ آج ایجنڈے پر رکھا گیا ہے اور آج حکومت سینیٹ سے پاس کنانے کا ارادہ رکھتی ہے یہ قواعد و ذوابت کی خلاف ورزی ہے اور پارلیمنٹ کو پاور لیس بنانا اس کا اصل مقصد ہے اوفیشل سیکریٹ ایکٹ ایک بہت ہی سٹیٹیجک ڈاکومنٹ ہے اور اس پر ایک ہما پہلو طویل سیر حاصل بحث ہونی چاہیے اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کو موجودہ حالت میں پاس کیا گیا تو اس سے پورا ملک ایک چھونی بن جائے گا اور ایک اوپن ائر پریزنر ملک بند سکتا ہے انٹیلیجنس ایجنسی کو گرفتاریاں تلاشیاں ضبط کرنے کا غیر معمولی اختیار مل جائیں گے دستور کے آرٹیکل نائن اور آرٹیکل ٹین اے کی یہ خلاف ورزی ہے انسانی حقوق انسانی آزادی اور میڈیا کی آزادی پر اس کے برے اثرات پڑ سکتے ہیں اس لیے حکومت اس بل کو کمیٹی میں بھیج دے برحال حکومت کا ارادہ یہ ہے کہ اس کو ایز ایٹیز فوری طور پر قبول کیا جائے اور پورے ملک کو چھونی بنا لیا جائے اب اس کے بعد آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ فیر ٹرائل ہوگا جب ایک ذہن بنا لیا گیا ہے کہ ایک بڑی جماعت کو ایک بڑی جماعت کے لیڈر کو نہیں آنے دینا ہر حال میں مائنس کرنا ہے اور پھر نواز شریف کی خواہش ہے کہ عساق دار کو وزیر آزم بنانا ہے نگران وزیر آزم ذرا اندازہ کریں جس ملک کے اندر یہ صورتحال ہو کہ ایک ملک میں ایک سیٹنگ سینیٹر اور سیٹنگ وزیر خزانہ اس کو نگران وزیر آزم بنا دیا جائے اس کے لیے لابنگ اپ تیز ہو چکی ہے برحال اس ملک میں انصاف پر اور ٹرائل پر اور ججوں کے فیصلوں پر ہم اِنَّا لِلہِ وَإِنَّا الٰہِ رَاجِ اُن ہی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا